تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے ہج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہے لکھا رہی ہے پرینکا گاندھی کا کین سرکار کے اوپر بڑا عملہ بولے برشٹ چار کی بھیشم پتامہ بن چکی بھاجپا جیان آر او پیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو چھتیس گڑھ میں بھاجپا کا سپڑا ہوا ساف کانگریز نے پھر سے دوستو نگر نکائی میں مارلی بازی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ہندو مہا سبا نے بل کیا پاس بولے فلال نماز پر روک لگائی جا اور موڈی ایک جو قانون بنا ہے اس کے اوپر آپ سمجھئے دوستو کس طریقے سے دنگیں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنجے سنگھ کا بھاجپا کے اوپر بڑا عملہ بولے بھاجپائی اب جو یہاں پر آیودیا کی زمینوں کو بھی نہیں چھوڑا جی ہاں گھوٹا لے کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جہن چودری سے ہوئی راکٹ ٹکیٹ کی ملاقات تو آپ کو بتا دوستو جی ہاں راج نیتی کے گلیاروں میں خبر ہو گئی یہ تیز اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو بلگیسٹ کی دنیا کو چیتاؤنی بولے بہت ہی برا سمیں آنے والا جی ہاں اومیکلون بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دس سال آپ کو بتا دے اب جو ہیں یہاں پر دوستو درگیشور میر جو ہیں دوستو ان کے اوپر کئی سوال کھڑے ہو رہا ہیں کیونکہ ایودھیا زمین میں دوستو ان کا بھی نام ہے کس طریقے سے ٹرسٹ بنا کر گھوٹا لے کی جا رہا ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہمیں آپ کو بتائیں گے دوستو اگلیش نے کہا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا بی جے پی ہم سے ڈر رہی ہے اسی لئے اس طریقے کے بیان نکل کر سامنے آرہا ہے جی ہے بولے سپڑا صاف ہونے آلہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو موڈی جی کا ویوادت بیان بولے گائے کچھ لوگوں کے لئے جو ہیں یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے مسیبت ہو سکتی ہے جی ہے لیکن ہمارے لئے جو ہیں یہاں پر گائے ہماری ماتا ہے ہاں کچھ لوگوں کے لئے گناہ ہو سکتی لیکن ہمارے لئے ہماری ماتا ہے اب آپ سمجھئے دوستو یہ ویوادت بیان موڈی جی کا ہندو اور مسلمان کرتا ہے لیکن یہاں پر بھی انہوں نے دوستو ایک ورڈ اردو کا یوز کیا ہے بتاؤں گا میں آپ کو کون سا ورڈ ہے وہی پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نواب ملک کا بھاجپا کے اوپر بڑا حملہ بولے عزتر تھاکرے کو جی ہے دوستو راش تھاکرے کے بیٹے عزتر تھاکرے کو جم کر جو یہاں پر دوستو دھمکیاں مل رہی ہیں نواب ملک بولے اس میں ہارنے والی وپکش پارٹیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے یعنی کہ دوستو اشارہ بی جی پی کی طرف اس کے بارے میں بھی آپ کو ریسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیدی ہوئی آگ ببولا بولے جس طریقے سے ہم نے ویدان صبح چناؤں میں ہرایا ہے ویسے ہی دوہزار چوبیس میں ہار جائے گی بھاجپا ہم سے اس کے بارے میں بھی آپ کو ریسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مایہ وطی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جیسے ہی چناؤں آئے گھوشڑائیں شروع ہو گئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ریسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر بتائیں گے فڈا فڈا انداز میں فیلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور داصل دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے بھڑ کی پرینکہ گاندھی کا کیندر کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال جو لوگ آئے ادھیا زمین میں گھوٹالے کر رہا ہے کڑوڑ روپے کے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی یہ سرکار جو کمیٹی بنا رہی ہے یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں اس کا مطلب صرف صاف ہے کہ سرکار ان لوگ کے اوپر کاروائی نہیں چاہتی جو لوگ آئے ادھا کہ زمین کو بڑے پیمانے پر خرید رہا ہے اور پھر اس کو اوچے داموں میں بیچ رہا ہے یعنی کہ دوستو سمین خودی خرید بھی رہا ہے اور خودی آئے ادھا کی زمین کو بیج بھی نہ ہے مندر کے لیے اب آپ سمجھئے اس سے پہلے دوستو آپ کو بتاتے جو زمین خریدی گئی تھی آدھے گھنٹے پہلے ایک زمین خریدی جاتی آئے ادھا کی اور آدھے گھنٹے بعد دوستو زمین کو مہنگے دام میں خرید لیتی ہے آئے ادھا کی ٹرسٹ اب آپ سمجھئے دوستو انتر کیا ہے صرف محض تیس منٹ کا تیس منٹ پہلے یہ زمین کسی اور کو بیچی جاتی ہے اور دوستو اس میں ایک ہندو ویکتی کا نام تھا ایک مسلم ویکتی کا نام تھا دو لوگ یہ زمین خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو جب یہ زمین بکتی ہے تو اس زمین کو اوچے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی گھوٹالوں سے ڈرتی ہے بی جے پی گھوٹالیں جم کر کرتی ہے لیکن بی جے پی مائنڈ کے ساتھ کرتی ہے بی جے پی نے سوچا کہ اگر ہم نے یوں گھوٹالہ کیا ہے تو ہم پکڑے جائیں گے اسی لئے دوستو بی جے پی نے چال چلی تو چال چلنے کے ساتھ ساتھ دوستو بی جے پی نے پہلے گھوٹالے میں اس طریقے کی چیز کری اس کے بعد وہ زمین کو خود ہی خرید لیا جس کو لے کر دوستو پرینکا گاندھی نے کیندر پر نشانہ ساتھ دیا پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ اسے گھوٹالوں کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے اور جان بوچ کر ان لوگوں کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ کیندر کو سب کچھ دکھ رہا ہے لیکن شاید کیندر سرکار ان مددوں پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے داہر سی بات ہے دوستو کہ اگر کسی چیز پر کچھ ہوتا ہے تو عام جنتہ جو اس کا غصہ فوٹے گئی آپ رام مندر سوچو دوستو رام مندر کی زمین پر اسے گھوٹالے ہو رہا ہیں فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگاری جی ہیں دوستو آپ کو بتا ہے 36 گل میں بھاچپا کا سپڑا صاف کانگریز نے مار لی نگر نکائی میں بازی دراصل دوستو آپ کو بتا ہے پھر سے ایک بار نگر نکائی چناؤں میں کانگریز نے بھاچپا کو 36 گل میں پچھال دیا یہ ہے دوستو آپ کو بتا ہے جو یہاں پر بھاچپا جو کل رات تک ہی شام کو ہی کانگریز آگے چل رہی تھی اور دوستو اس کے بعد ریزلٹ سامنے آگیا ہے اس کے بعد لفظ سمجھ یہ دوستو کہ فیلحال کانگریز نے بھاچپائیوں کا 36 گل میں پھر سے ایک بار سپڑا صاف کر دیا بپیج بگیل کو دوستو لوگ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں بپیج بگیل نے 36 گل کے لیے کافی کچھ کیا ہے اور یہی کارن دوستو جو آپ 36 گل میں بیج پی کا سپڑا صاف ہو گیا اب آپ سمجھئے دوستو ایک ایک کر کر بیج پی پوری طریقے سے صاف ہوتی چلی جا رہی جس طریقے سے بھاچپائی دوستو ایک کے بعد ایک حرکتیں کر رہا ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کے نشانے پر بھی آ رہا ہے بھاچپائی کیونکہ دوستو 36 گل میں جب نگر نکائی کے چناؤ ہوئے اس کے بعد دوستو 1300 سیٹو پر یہ چناؤ تھے اور جب یہ چناؤ ہوئے تو اس کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے بیج پی کو یہاں پر اب ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے بھائی آج کل بیج پی کی الٹی گنتی اور بہت برا سمجھ چل رہا ہے جہاں ایک طرف بیج پی کو دوستو ممتا بہت جی بار بار پچھار رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف دوستو بنگال کے بعد اب یہ بڑا جھٹکا لگا ہے نگر نکائی میں انہیں کیونکہ جگہ جگہ بیج پی جہاں بھی چناؤ لڑے لئے یہ دوستو اس کی ہار ہو رہی ہے آپ دیکھیں دوستو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر کہاں پر ہار ہوئی دوستو ان کی بنگال میں نگر نکائی میں ہوئی اور اس کے بعد اب یہاں پر نگر نکائی میں ہوئی اس سے پہلے چناؤ ہوئے تھے دوستو اس میں بھاج پا کا سپڑا صاف ہو گیا جگہ جگہ دوستو بیج پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے بس آپ تو یہ کریے کہ دوستو اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جو پارٹی سمجھداری سے کام کرے اور اچھے ڈھنگ سے کام کرے بی جے پی والوں کا نہیں دوستو جو صرف ہندو اور مسلمان کے نام پر ہی چناؤ لڑتے ہیں فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواں نکل گا رہی اکلے شادہ کا بھاج پا کے اوپر بڑا حملہ بولے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا جی دراصل دوستو اکلے شادہ کا فون پر بات کری اب فون پر بات کرنے کو بھی دوستو راج نتی سے جوڑا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے اپنے نیوز چینل پر یہ ڈال دیا کہ دیکھئے اکلے شادہ کی مدد کرنے کو تیار ہے سی اے میں ہوگی اب آپ سمجھئے دوستو اکلے شادہ کی کیا مدد کریں گے سی اے میں ہوگی بھائی کورونا جو ہے وہ پوزوٹیف نکلیں ایسا تو ہے نہیں کہ کورونا کی بیماری نے اکلے شادہ کی پتنی اور بچی کو گھیر لیا ہے ظاہر سی بات سے دوستو جو یہاں پر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو دیش کے حالات ہیں اس کو لے کر اکلیش نے سرکار کو گھیر لیا اکلیش نے صاف کہا کہ فیلال بھارتی جنتہ پاٹی کا سپڑا صاف ہونے والا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے دوستو جس طریقے سے بی جے پی اپنے کاموں کو کروا رہی ہے اس کو لے کر عام جنتہ کا جو غصہ ہے وہ لگتار فوٹ رہا ہے دوستو جس طریقے کا ایک ماحول بنا دیا ہے بی جے پی نے اس ماحول سے عام جنتہ ترس تھک چکی ظاہر سی بات ہے دوستو آپ اور ہم جو باتیں کرتے ہیں اس باتوں کو لے کر کہیں نہ کہیں سچا یہ ہے دوستو کہ بی جے پی کا سپڑا صاف ہونے جا رہا ہے اکلیش نے صاف کر دیا ہے کہ اس بار دو ہزار دو ہزار بائیس میں سپا کی سرکار آئے گی اتر پردیش کی جو بگڑے حالات ہیں چاہے وہ خانون ویوستہ ہو دوستو چاہے مہیلاؤں کی سرکشہ کی بات ہو یا پھر دوستو یواؤں کو نوکری کی بات ہو اکلیش یادہ انہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنا پورا وعدہ نبھائیں گے یواؤں کو نوکریہ دیں گے نوکریہ نہیں دے پائے تو دوستو فوج میں بھرتی کرائیں گے یعنی کہ اکلیش کے یہ وعدے سے دوستو جنتہ کافی امپریس ہے فیلحل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اکلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خب نکل گا رہی جی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے جو یہاں پر پرینکا گاندھی نے بولا بھاچپا کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال جس طریقے سے دنگے فیلانے کی کوشش ہو رہی ہے سب کچھ لوگ بھاچپا کے لوگ ہی کر رہے ہیں جی ہیں دوستو پرینکا گاندھی نے جو یہاں پر ہندو ماں سوا میں جو نعرے لگے ہیں اس کو لے کر جم کر بھاچپا پہ بھڑاس نکالی پرینکا گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کے کچھ ہندو سنگٹھا نے چھوٹے موٹے جو کہ اس دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں دوستو دسل بات ہو رہی مہا سابہ کے ویڈیو کی آپ نے دیکھا ہوگا دوستو ہندو مہا سابہ کا ایک ویڈیو جبردف طریقے سے وائرل ہو رہا جس میں دوستو ایک مہیلہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ کتاب اور جو یہاں پر پین چھوڑو اور شست تو رٹھا لو ہاتھ میں جی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بھاچپا کی کافی آلوشنا بھی ہو رہی ہے کیونکہ دوستو ایک دن پہلے ہی سورج چوہان کے نے جو یہاں پر کہا کہ ہم اس دیش کو ہندو راشت بنا کر ہرائیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کسی کو مارنا پڑے یا مرنا پڑے آپ سمجھئے دوستو بی جے پی ان لوگوں کو بڑاوہ دے رہی ہے جو لوگ ہندو تو کے بل پر دوستو آگے بڑھ رہا ہے یعنی کہ خود تو اس رہا پر ہیں دوسروں کو بھی اس رہا پر لے کر جا رہا ہے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے غوانے گلگار امامتہ بینر جی کا بھاچپا کے اوپر بڑا حملہ بولے جیسے ہم نے دو ہزار بائیس میں دو ہزار ایک کس میں ان کو ویدان سابت چناؤ ہرایا ہے ویسے ہی ان کو دو ہزار چوبیس میں لوگ سوا بھی ہرایں گے ہمارے آگے بی جے پی ٹک نہیں پائے گی داصل دوستو ممتہ بینر جی کی لگتار کڑی جیت کے بعد سے دوستو بھاچپائیوں میں بھگدر مچ گئی ہے جب سے ممتہ بینر جی نے دوستو تیسرے فرنڈ کا جو یہاں پر اعلان کیا ہے تب سے بھاچپائی کر کر دوستو پوری طریقے سے بکھیا ادھرتی جا رہی ہے اب دوستو ممتہ بینر جی نے بڑا اعلان کر دیا دیدی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع نہیں ملے گا دو ہزار چوبیس میں ہم بی جے پی کو پوری طریقے سے اکھار کر باہر فیک دیں گے ممتہ بینر جی نے کہا کہ جس طریقے سے بھاچپائی دوہزار اکیس میں چناؤ ہاری ہے ویدان سبہ ویسے ہی دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو چناؤ ہارائیں گے ممتہ بینر جی نے کہا کہ فیلال بی جے پی صرف نفرت کی راجنیتی کرتی ہے اور اس نفرت سے دیش کو کچھ نہیں ملنے والا وکاس کے نام پر ڈھونگ کرنا بند کر دے پردھان منتری نریندر موڈی جیسے ان لوگوں نے بنگدال میں ہنسہ فیلائی تھی ویسے یہ جگہ جگہ چناؤ کے نام پر ہنسہ فیلاتے پھرتے ممتہ بینر جی نے کہا کہ بھاچپا کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر تحس نحس کر دیتے چیزیں یعنی کہ دوستو دنگے فیلا دیتے ظاہر سی بات ہے دوستو دیدی کے بھاچپائیوں میں بھگدال مچ گئی ہے دیدی کا دوستو اس طریقے کا ایک کونفیڈنس دیکھ کر مجھے یہ یقین ہے دوستو کہ بی جے پی کو ہرانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ممتہ بینر جی ہیں دوستو اگر اگر تیسرا فرنڈ بنتا ہے اور اگر ممتہ بینر جی آتی ہیں دوستو تو یقین مانیے بھلے ہی راہل گاندھی کو موڈی جی کے آگے کمزور پڑھ گا ہوں لیکن موڈی کو دوستو ایک ہی انسان ہرا سکتا ہے اور وہ دوستو مضبوط پارٹی اور وہ ہے دوستو اس وقت اگر دیکھا جائے حساب سے دوستو ممتہ بینر جی ایک بہت حالہ ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو اگر دیدی دیدی پی ایم بنتی ہے تو وہ ہندو مسلمان تو چھوڑیے دیش میں ہنسا کا نام ہی مٹا دیں گی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستے گر اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑے غو نکل گاری جی ہیں دصل دوستو آپ گجرات میں پاکستان زندہ بات کے نعرے والا ویڈیو نکلا فرضی لوگوں نے دوستو گجرات سرکار پر بولا حملہ دصل دوستو ان دنوں جو یہاں پر گجرات میں ایک مہیلہ کی جیت کے بعد دوستو یہ یہ اعلان کیا گیا کہ فیلال مہیلہ کی جیت کے بعد گجرات میں جو یہاں پر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگے اور یہ نعرے لگانے والے کون تھے دوستو مسلم وبس لی یہی بات ہوگی تو یہاں پر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگے جب اس ویڈیو کی تفتیش کی گئی دوستو اس ویڈیو کو دیکھا گیا کہ کیا سچ میں زندہ پاکستان زندہ بات کے بھارت میں نعرے لگے تو دوستو یہ ویڈیو فرضی اور جھوٹا نکلا اب آپ سمجھئے دوستو ایک جھوٹے ویڈیو کو یہ ویڈیو دیکھا گیا دوستو یہ ویڈیو نکلا کسی اور جگہ کا اور یہ بہت پہلے کا ویڈیو جب اس ویڈیو کو دوستو گجرات کا کہہ کر وائرل کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بی جی پی کی آئی ٹی سیل پیڈ آئی ٹی سیل کا ہاتھ تھا بی جی پی کی پیڈ آئی ٹی سیل کیا ہے دوستو جن لوگ کو پیسے دے کا دو دو روپے میں ٹویٹ کر آئے جاتے ہیں وہ لوگ اس طریقے کی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو اس طریقے کی ویڈیو وائرل کر دیا گیا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کیلئے یہ کہا گیا کہ فلال مسلمانوں نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائیں اس محیلہ کے جیتنے کے بعد گجرات میں لیکن دوستو جب اس ویڈیو کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ایک فرضی ویڈیو ہے جو کہ ہمارے بھارت دوستو ظاہر سی بات ہے ہم بھارت دیش میں رہ رہے ہیں پاکستان سے ہماری دشمنی ہے ہم پاکستان زندہ بات کوئی کیوں بولے گا یہ تو دوستو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اصادش تھی جس کے بعد یہ ویڈیو سامنے آ گیا ظاہر سی بات ہے دوستو کین سرکار نے یہ ویڈیو بھاچپا نے وائرل کرا تھا لیکن بھاچپا کے گرہ منتری بولے کہ فلال جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے یہ ویڈیو میں دوست نے پاکستان کے نعرے لگائیں اس کو سزا ملے گی اب آپ سمجھئے دوستو کس طریقے کا ایک دنگائی ماحول بناتے ہیں یہ لوگ جگہ 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 دوستو چناؤں آ رہے ہیں جہاں جہاں چناؤں ہیں پانچ راجوں میں وہاں وہاں اس طریقے کا پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے بھاچپا کو لگتا ہے کہ وہ ہندو مسلمان کر کر ہر جگہ اپنی چھوی بچائے گی ہر جگہ چناؤں لڑے گی فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی پر ایک برہین کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی دنیا کے سب سے شکتی شالی اور امیر آدمی ہیں دوستو بلگیسٹ کا کہنا ہے دوستو کہ دنیا میں سب سے بھینکر وقت آنے والا ہے جو کہ اب تک دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا وہ وقت آنے والا ہے اگر لوگ سویدہ جو ہیں یہاں پر دوستو سویدہ نہیں برتیں گے اور کہہ سکتے دوستو اگر ایک طریقے سے اس چیز کا بیماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ستر کرنے کے کام کرنا ہوگا بیسکلی ان کا مطلب یہ ہے اگر آئیسہ نہیں کرتے دوستو دنیا میں بہت ہی بھینکر وقت آنے والا ہے اور یہ جو ہے صاف صاف اومیکرون کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نئی بیماری آئی ہے دوستو بلگیسٹ نے صاف کر دیا ہے کہ اومیکرون ایک بھینکر بیماری ہے ان کے باہر جانے کی پلانت تھے جو کہ انہوں نے پورے کینسل کر دیئے ہیں فرحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو سنجے سنگھ نے اٹھا ہے سرکار کے اوپر کئی سوال بولے میر سمید آر ایس ایس کے لوگوں کا بھی گھوٹالے میں جم کر ہاتھ دفل دوستو سنجے سنجے سنگھ نے بھاستپا کا پورا کا پورا بکھیا ادھر دیئے سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ آئی ادھیہ کی زمین میں گھوٹالہ آج سے نہیں بلکہ جب سے ٹرسٹ کا کام شروع ہے تب سے ہی ہو رہا ہے آپ کو بتا دوستو ایو دیئے زمین کو سستے میں خرید خرید کے بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ لے رہا ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں میں بیچ رہا ہیں اور دوستو اس کو انہوں نے ایک بزنیت بنا لیا ہے آپ سمجھئے دوستو جو لوگ ہندو ہندو کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہے سچے ہندو ہے یہ سچے ہندو نہیں ہے دوستو جو لوگ مندر کا پیسہ چھرا لیں جو لوگ مسجد کا پیسہ چھرا لیں دوستو وہ نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے ظاہر تھی بات ہے دوستو دھرم کوئی سا بھی ہو چاہے مسجد ہو یا مندر اگر کسی نے جو یہاں پر دھرم اسطل کی چیزوں میں بھی چوری چکاری کرنا شروع کر دیا تو وہ انسان میری نظر بھی دوستو زیرو ہو جاتا ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ آج جس طریقے سے ایودیا رام مندر کے ٹرسٹ والے ہی گھوٹالے کر رہے ہیں اس سے اصاف ہو گیا ہے کہ فیلال مندر کے نام پر بڑے بڑے پیمانے پر گھوٹالے ہو رہے ہیں دراصل دوستو بی جے پی والوں کو لگتا ہے کہ گھوٹالے کرو اور راج کرو آپ دیکھیں دوستو ایودیا کی ایک زمین تھی جس کا سنجے سنگھ نے پہلے بھی کھلاسہ کیا تھا آدھے گھنٹے پہلے وہ زمین جو یہاں پر دوستو بیج دی جاتی ہے اور پھر ایودیا کا جو ٹرسٹ ہے آدھے گھنٹے بعد ہی اس زمین کو ان دو ویکتیوں سے دوستو اوچھے داموں میں لے لیتا ہے ساڑھے سولہ کروڑ کا ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے ساڑھے سولہ کروڑ جی ہے دو تو لاگ بھی نہیں ہے ساڑھے سولہ کروڑ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے جب ایودیا کا ٹرسٹ پر سوال اٹھتے ہیں تو بقاعدہ میر صاحب اور ٹرسٹ دونوں ہاتھ پیچھے کچھ لیتے کہ ہم نے تو اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ساڑھے سولہ کروڑ جو ہیں وہ خود کی جیم میں جائیں اور لوگوں کو بتانے کو یہ ہو کہ دیکھو بھئیہ زمین ہم نے اتنے میں ہی خریدیا یودیا کے لیے اب آپ سمجھئے دوستو گھوٹالہ کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ لوگوں کو پتا بھی نہ چلے الزام بھی نہ لگے چوری بھی ہو جائے اور ہمارے پر کوئی کیس بھی نہ ہو اب دوستو جب وپکش نے جم کر ہندامہ ہوا تو یوگی اتناند نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی بھی کون دوستو خود ہی چنے ہوئے لوگوں نے سرکار نے ایک کمیٹی بنا دی خود کے ہی چنے ہوئے لوگوں کی ظاہر سی بات ہے دوستو کہ یہ سرکار چاہ رہی ہے ان لوگ کو کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں دوستو ان لوگوں کو جو یہاں پر سزا نہیں ملے جن لوگوں نے ایک گھوٹالہ کیا کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے آپ پر آئی ادھیا کا میر اور جو ہے آئی ادھیا کا جو ٹرسٹ ہے دوستو جو ٹرسٹی ہیں وہ پورے لوگ شامل ہیں آر ایس ایس کے ظاہر سی بات ہے اس ٹرسٹ میں بڑے گھوٹالے ہو رہا ہیں مندر کی زمینوں میں سے بھی دوستو پیسے چورا جا رہا ہے یہ ہے ہمارے دیش کا قانون فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی پر ایک لیکن کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے غب نگلگاری موڈی جی کا وفادت بیان بولے کچھ لوگوں کے لیے گائے جو وہ گناہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے تو ماتا ہے اب آپ سمجھئے دوستو گائے کچھ لوگوں کے لیے گناہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے ماتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو کیا موڈی جی دوستو باتوں ہی باتوں میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا پھر دوستو موڈی جی ان وپکش کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہندو مسلمان نہیں کرتے اب اس میں دوستو دو واتیں ہو جاتی ہیں موڈی ایک طرف تو ان وپکشی نتاؤں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو لوگ سرکار کی پول کھوڑ رہا ہے دوسرا موڈی جی دوستو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ موڈی جی کیا کہہ رہا ہے دوستو اپنے بیان میں کلینون کاشی میں کیا کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے گائے جو وہ جو یہاں پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ جنہا ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے تو جو بھائی یہاں پر گائے ہماری ماتا ہے اب دوستو آپ ایک بات سمجھئے موڈی جی جو شبد کا یوز کر رہا ہے وہ شبد بھی اردو ہے جی ہاں جو لوگ مسلمانی چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ یہ بھول گئے کہ جگہ جگہ اردو وٹ کا یوز کیا جاتا ہے خود یوگی ایجتنات نے دوستو اس سے پہلے جہاں پر انہوں نے بھاشر دیا تھا یوپی میں انہوں نے تین اردو وٹوں کا یوز کیا تھا جن کو جعوید اختر صاحب نے بتایا تھا کہ یوگی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے لیے ٹوپی نہیں پہن سکتا دوسری طرف اردو وٹ کا بار بار یوز کرتے ہیں دوستو سرکار کی منشہ دیکھئے کہ اس دیش کا پردان منتری بھی آگ لگانے میں کم نہیں ہے جی ہاں جس طریقے سے موڈی جی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو بھئیہ گناہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیے تو ہماری ماتا ہے بھئیہ گائے کسی کے لیے گناہ نہیں ہے بے زبان جانور ہے گائے کس کے لیے جو یہاں پر دوستو گناہ ہوگی نہ کتہ بلی کوئی سا بھی جانور گناہ نہیں ہے لیکن سرکار کو بس ہر جگہ ہندو مسلمان کا تلکہ لگانا ہے جھوکہ لگانا ہے فیلال آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بتائیے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ آپ کو مل پائے اور آپ اس طریقے کی خبر